لوگ آج پریشان ہو نم جی وہ فلانے بندے نوہ سی کیا اسلام وسط پر جی چاہی دی تو بک بک کیتی انہیں میں تو کوئی آج بک بک شروع ہوئے یہ تو حضور تیزاریہ یاد کیوں لوگ کرتے یہ دو گروہ تو دو ہی رہا ہے کلمہ پڑھا ناڑے نہیں سنو حضور تی پچھل نمازہ نہیں سنو پڑھتے اس ویڑے بھی جن لوگوں کے دلوں میں کوڑ تھا نا ان کی ترجیحات اپنی تھی وہ حضور تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہ مسجد بنا رہے تھے یہ ایک گالی عجیب ہے امام الانبیاء غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جائے اور منافق مسجد تعمیر کر رہے تھے مسجد تعمیر ہو رہی تھی نماز کے لیے اور ان کو پتہ نہیں تھا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولات والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی نیند پر جو نماز وار رہے تھے وہ ایک طرف تھے اور جو حضور کو چھوڑ کر نماز کی جگہ بنا رہے تھے وہ دوسری طرف کر رہے تھے کوئی سمجھے ان باتوں کو لوگ آج بڑے مجھے کئی پریشان آ کر کہتے ہیں جی وہ فلان آدمی یہ کہہ رہا ہے میں نے کہا شکر نہیں کرتے وہ کہہ رہا تھا لیمیز اللہ الخبیسہ من الطیف پاک کے پلیت کٹھے تھے نہیں نا رہ سل دوسر اس میں کونسی پریشانی والی بات ہمارا کام تھا یہاں تو ساری کائن میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں میرے آقا و مولا نے جہاں پشاب مبارک فرمایا وہ خواب بھی قیامت تک سب کی عزتوں سے بڑھ کر عزت کر لیتا ہے حضور خلو کی عظیم کے مالک ہوں سمجھائی جن کو دیکھ عرابی بکریاں ساری زندگی چرائیں صدیق اکبر حضور کو حجرت والے سفر میں لے جا رہے تھے صدیق اکبر فرماتے ہیں جب ہم ایسے ہوئے ہیں پہاڑ کے ساتھ تو آگے سے ایک بکریاں چلانے والا آ گیا مجھے کہنے لگا صدیق یہ تیرے ساتھ کون ہیں میں کہا تم اپنا کام کر فون تینو کی لگی لگی لنا میں کہا صدیق سو اٹھ مقرر سن آج ہم عام کرفتار ہوتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں میں نے کہا جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کی کرفتاری کے لیے لوگوں نے سو اٹھ بھی مقرر کی آج مولوی پی رہے ہیں جو اندر بڑھ گئے دین کا مسئلہ آیا تو میں نے کہا میرے آقا نے تو بطن بھی چھوڑا اس دین کی خاطر جی اینا مولویاں پی رہاں دے پتر بیمار ہوں تھے یورپ تو پہلے علاج نہیں ہوں دے نہ دے آجی یورپ تھے اے جی تین میں ہی نے آئے تھے حضرت صاحب انہ امریکہ چلے گئے امریکہ چوہ آئے تھے کنیڈا چلے گئے کنیڈا چوہ آئے تھے امریکہ چلے گئے میں کہا دس آئے رسول اللہ دی تیڑی زندگی گزری حضور کیڑے دورے کی تین تو دس نظر ہاں حضور تو کبھی بدر میں تشریف لے جا رہے ہیں کبھی اوپ میں تشریف لے جا رہے ہیں کبھی خندق میں تشریف لے جا رہے ہیں یورپ کی ہواوں میں اور وہاں کے اپنے بیٹوں کی نیشنلٹیاں لے کر دین کی بات کرنا ہو رہے ہیں اور اپنی گردنے کٹا کر دین کی بات کرنا ہو رہے ہیں یہ کیا ایسے دین یہ بھی وہ بڑے 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 حضرت ہیں میں نے کہا حضرت وہ تھے جنہ حضور دیوتے ہیں جھوک کے حضور کا دفاع کیتا جہاں گازی تنویر دے حق کے تاریر نہ دے سکے یورپ پر چرائے کے اوہ کیڑے مولوی پیرن اوہ سانوی دس ہو جہاں گازی تنویر دیاں چھنڈیاں نیشنلٹیاں بچائیاں جہاں گازی تنویر دے حق کے اچ فتوہ نہ دے سکے اوہ کیڑے مولوی پیرن جہاں گازی تنویر دے پاکستان چھ رہے کے مولوی پیر تے موت محمد تے مفتی تے قاضی تے شیخ العدیس ممتاز قادری نہ کھڑے نہ ہو سکے اوہ دس ہو کیڑے مولوی پیرن میں نے بھی سمجھاؤ اس گل دی گل جنہاں اپنیاں خانکامہ بچائیاں اپنے مدرسے بچائے اور اپنیاں اس دا بچائیاں انہ کیڑے رسول اللہ دی پیرہ دیتا انہاں تے دین دے اگے رکھے کہ قوم دے قوم دے لٹے رہے بڑے انہاں تے لٹیا قوم نو دین دے ممتاز قادری پیرہ دے گیا ممتاز قادری پھنٹے ہو دی طرف جانگے بھی لبیت کیندہ جا چلا گیا اللہ کر دے نا لوگ بڑے توجہ بھائی بات سنیں میں جو بات کر رہا ہوں میرے آقا مولا صل اللہ بس اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑیا بس مت کوئی سمجھے جی ہمارے حضرت کے خلاف بات ہو گئی تم اپنے حضرت نو سبار کے رکھ ہمارا بابا بتا گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں جا تم اپنے پیرہ نو چم سانو کوئی مسئلہ ہے سانو تو کدھی کدھی سو کوئی تصوری نہ ہو برا تیری تصویر کے بعد میں آقا صدیقیت پر کسی دس ہو جی عدیاتی نے حضور میں ویکھے سی پہلے وہ نے کہا نہیں ویکھیا وہ اچانک کوئی آیا کہ کہنے لگا دس ہو جی اے کونن صدیق اقبر فرمان لگے میں کیا اے مخبر نہ بڑھ جائے مشرقین مکہ نو دسے نہیں کہ رسول اللہ تے صدیق اقبر نال لے جا رہے تشریف لے جا رہے حسن حجرت کر کے صدیق اقبر فرمان اپنا کم کر تنو کی لگے کہ عدیاتی کہنے لگا اجازت ہوئے میں دس آئے کونن میں دس آئے کونن صدیق اقبر فرمان تاسے کونن وہ کہنے لگا صدیق نائم جا کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی کوئی تصوری نہ ابرہ تیری تصویر کے بعد اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح جس نے قدمہ پڑھنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا اس نے پھر حضور کو کیا مانا جنہوں نے ادھر ادھر دیکھا وہ دیکھ کر بھی منافق رہے اور جو صدیاں گزر گئیں چاہے وہ یورپ کی سرزمین ہو چاہے وہ پاکستان کی سرزمین ہو وہ ستائیس سال قید سن کے بھی اچھل پڑا یہ پھندے پر بھی اچھل پڑا صدیاں گزر گئیں جنہوں نے مانا تو بین دیکھے بھی پھندہ دیکھ کر مسکرا پڑے اور جنہوں نے نہ مانا وہ دیکھ کر بھی اگر مگر کے شکار رہے ان کی تو بات ہی نہیں ہے آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں جو بھی بندہ حضور کے دین کی مخالفت کرتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اگر مگر کرتا ہے وہ سمجھ لینا اس کا تعلق کس سے ہے اور جو آنکھیں بند کر کے کہے ابو جال کو ابو جال کہا جی رات و رات ایک بندہ مسجد ہے آرام تو بیت المقدس جائے پھر لا مقام جائے پھر واپس آوے کنڈی ہل رہی ہوئے پانی چل رہی ہوئے بستر گرن ہوئے ان جو سجنا صدیق اکبر فرمایا جے میرے آقا کنکیتی تہنی لاؤ صدیقو بھی اب وعدہ من ہو میرے آقا ایسے بھی بڑی بات کرے تو میں ماننے کے لیے توجہو جناب منی آؤ نا